جام سوڑوں میں ایم نائن موٹروے لونی کوٹ پر کوچ اور ٹوالر میں تصادم تین مسافر جام بھاک اور درست زائد زخمی حادثے کے بعد ٹریلر سڑک پر الٹ گیا ٹریفک کراوانی متاثر کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان نشاط پر گاڑیوں کی ٹکر پر بکٹی قبائل کے دو گروپوں کے درمیان مسلح تصادم پانچ افراد جام بھاک دو زخمی ہو گئے مرنے والوں میں اکبر بکٹی کا بھتیجہ اور بھانجہ بھی شامل کافی آرسے سے تنازہ چل رہا تھا پولیس نے بارہ افراد کو حراست میں لے لیا قبض سے اسلحہ بھی برامت جماعت اسلامی مہنگائی اور بیجلی کے بھیلوں کے خلاف آج احتجاج کرے گی دھڑنا روکنے کے لیے اسلام آباد کا ریڈ زون سین شیخ اکورا ٹوبا ٹیک سین ساہیوال سمیت کئی شہروں میں جماعت اسلامی کے دفاقر پر چھاپے پھر اس نے کئی کارکنان کو گرفتار کر لیا پنجاب بھر میں اٹھائیس جولائی تک جلسے جلوسوں ریلیوں اور دھڑنا پر پابندی آئے حکومت رکاوٹ نہ ڈالے اسلام آباد میں پور امدھڑنا ہوگا ریلیف لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں آئی پی پیس کا دھندہ مزید نہیں چلے گا عوام آئی پی پیس سے چھٹ سارا چاہتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمور رحمان کی گفتگو تریک انصاف کو منارہ پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ملے گی دفتاریوں اور چھاپوں کے خلاف آج ملگیر احتجاج ہوگا عوام گھروں سے نکلے شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ڈوب گئے عوام نئے الیکشن کی تیاری کریں اپوزشن نیدر امار ایوک کی اپیر نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کچھ کرنے جا رہی ہے جال بن رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکلے پی ٹی آئی والے نیجی محفلوں میں کہتے ہیں بات ہو گئی نومبر میں چیف اجرسز بدلتے ہی الیکشن کی تیاری کریں وزیراعظم کی سیاسی مشیر رانہ سناؤلہ کے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو پارٹی اور بانی پی ٹی آئی فیصلہ کیا تھا جی ایچ کی پر احتجاج ہونا چاہیے زمان پارک اور جوڈیشل کامپلیکس واقعات کے بعد پارٹی مشاورت کے بعد تیک کیا گیا تھا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو احتجاج وہیں ہوگا جہاں ہونا چاہیے سلمان اکرم راجہ کا بیان الیکشن کمیشن نے سننی اتحاد کانسل کے 49 ارکان نے قومی اسیمبلی کو تحریک انصاف کا رکن تسلیم کر لیا وابستگی سرٹیفیکیٹ جمع کرانے والے ارکان کو نوٹیفکیشن جاری اکتالیس ارکان پر عدالت سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی کا انفرانسٹرکچر موجود نہیں وابستگی کی تصدیق کون کرے گا آزاد حیثیت سے کامیاب 41 ارکان کو کس جماعت کرکن قرار دیا جائے عدالت عزمہ میں درخواست لاہر ہائے کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمہ میں جسمانی ریمان اور ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفکیشن کلدم قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی کو آرمی کی حراست میں دینے کے خلاف درخواست اعتراضی بنیاد پر مسپرد خبر پختنخواہ حکومت نے بنو ام جرگے کے تمام مطالبات امان دیئے بنو واقعے کے جوڈیشل انکوائری کرانے کا فیصلہ رشت گھردوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی ہوگی سودے میں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوگا پولیس اور سیٹیڈی اہلکار رشت گھردی کے خلاف آپریشن کریں گے پاک پوج صرف بڑے آپریشن میں حصہ لے گی وزیر اعلیٰ کا مسلح افراد کی فوری گرفتاری کا حکوم سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کی جلہ ہو شاب میں آپریشن فائرنگ کے تبابلے میں دہشت گھرد علی جان حلاق اور دو زخوی اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد وراماد ملک کو دہشت گھردی سے پاک کرنے کے لیے پھولی قوم پاک پوجھ کے ساتھ کھڑی ہے کامیاب آپریشن پر وزیراعظم کی فورسز کی شاباشی وزیراعلا سرفراز بکتی کا بھی خراج تحسین فریٹ اسسٹمنٹ کمیٹی کی سپارش پر سندھ میں کئی ثابت ججیز پولیس اور سرکاری افسران کو سیکیورٹی پر اہم کرنے کا حکم وزیراعلا سندھ کی زیر صدارتی جلاس میں آئی جی اور ڈی آئی جیز کو فیصلے پر عمل درامت کی ہدایا پیپلز پارٹی صدر آسف علی زرداری کے آج انہیں ترویر سال گینا منا رہی ہے لاہور میں آزادی چاک منارے پاکستان پر جیالو نے قومی پرچم والا کیک کاٹا آتش بازی کا بھی شامدار مظاہرہ کیا مزیراعظم شہبار شریف کی نوجوانوں کو روزگار کی ایسا مواقع فراہم کرنے کے لئے لائے ہے عمل دیار کرنے کی ہدایت جو مارکیٹ کے تحت تربیتی کورس کرانے کا بھی حکم دے دیا پرائم منسٹر یوت پروگرام سے متعلق اجلاس میں واضح کیا کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود سے ملکی ترقی جڑی ہے نوجوانوں کو وسائل فراہم کیے جائیں تو ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں پاکستان نے چین سے پندرہ ارب ڈالر کی ادائیگیاں موخر کرنے کی باز آمتہ درخواست کر دی وفاقی وسیر خزانہ اور وزیر طوانائی کی بھیجنگ میں چینی حکام سے ملاقات اقتصادی اور معاشی صورتحال پر تباہ اپلا خیان اپنا گھر اسکیم کے لئے پچیس لاکھ لوگوں کی ریجسٹریشن مکامل وزیر آلہ پنجاب کا غریبوں کو اپنے گھر کا مالک بنانے کا آسم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے صوبائی حکومت کو ریکارڈ ورطب کرنے کی ہدایت کر دی پنجاب سوشل اکورا میں ایک ریجسٹری کا افتتہ بناظر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کرنے پر زور بلوچستان میں 26 ارب 54 کروڑ روپے کی بے زابطگیوں کا انکشاف حامدن سے 12 ارب روپے زائد خرچ کیے گئے 4 مہتنوں کے لئے ترقیاتی بجٹ کا 74 فیصد خرچ کیا گیا صوبائی ترقیاتی بجٹ کا صرف 30 فیصد خرچ ہو سکا آڈیٹر ریپورٹ میں انکشاف چیرمن وابدہ سجاد اکنی کا کراچی میں کیف اور پروچیک کی سائٹ کا دورہ سامیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی منصوبے کا پہلا مرحلہ دسمبر 2025 تک مکمل کیا جائے گا کینجھ ہر جھیل سے روزانہ 260 ملین گیلن پانی پرام کیا جائے گا دوسرے مرحلے کی تکمیل پر 350 ملین گیلن یومیا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا لاہور گزرمالا اور حافظ عباس سمیت پنجاب کے مختلف شہر میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار ہو گیا بھمبر آزاد کشمیر میں بھی گھرہ چمک کے ساتھ بادل برس پڑے امریکی نائف صدر کامیلا ہیرس کا اسٹرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو سے ملاقات میں غازہ میں اموار پر شدید تشفیش اسٹرائیل کو فال طور پر غازہ جنگ ختم کر دینی چاہیے ڈانلڈ ڈرمک کا نیتن یاہو کو مشورہ یہ رقامالیوں کی بھی رہائی کا مطالبہ کر دیا سٹرائنکا میں جاری نیمن ایشیا کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی بھارت پہلے سیمی فائنل میں بنگلدش سے ٹکرائے گا باکستان ٹیم دوسرے سیمی فائنل میں سٹرائنکا کے مدے مقابل ہوگی